اسلام علیکم فرینڈز اور امید ہے کہ آپ سب خیرات سے ہوں گے اور آج ہمارا نیو لیکچرے ڈی ایٹ سٹیٹ کے حوالے سے تو آج ہم کمپلیٹلی ڈی ایٹ سٹیٹ کے حوالے سے بڑھیں گے کہ ڈی ایٹ سٹیٹ میں کون سی اسلامی سٹیٹ آتے ہیں اور ڈی ایٹ سٹیٹ کا مین اوبجیکٹیو کیا تھا اور یہ ایک اسلامی ارگنیزیشن کیوں بنای گئی اور اس کی ضرورت کیوں فیر شایی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈی ایٹ ایک اسلامی ارگنیزیشن ہے جس کو ہم ڈی ایٹ ارگنیزیشن فور ایکنومک کوپریشن کیتے ہیں یہ ارگنیزیشن فرس ٹائم 15 جون 1997 کو بنی تھی اس وقت ڈی ایٹ سٹیٹ کا جو ہیڈکوارٹر رکھا ہو اسٹمبول یعنی ترکی کی کیفٹل میں رکھا گیا ڈی ایٹ سٹیٹ میں کل ہاتھ اسلامی سٹیٹ ہیں اسلامی سٹیٹ ہیں جن میں فاکستان، بنگلدیش، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، نجریہ، ایجیبت، ترکی موجود ہیں ان آٹھ ممالک اسلامی سٹیٹ کا ایک کمبائن اجلاس ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے ایک ایک اکانومک کوفریشن، ایک تنظیم بنائی جس کو نام دیا ڈی ایٹ سٹیٹ اور اس ڈی ایٹ سٹیٹ کا مین افجکٹیو یہ ہے کہ وہ اسلامی سٹیٹ اور اسلامی سٹیٹ کے درمیان ایکانومی اور مختلف ٹریڈ ریلیشن کو بڑھائے ان مختلف آٹھ سٹیٹ کے درمیان ڈی ایٹ سٹیٹ کا مین سٹرکچر جو باڑی تین اس پر مشتمل، تین ارگنائز باڑی اس پر مشتمل ہے سمیٹ کانسل کمیشن سمیٹ میں مطلب ڈی ایٹ سٹیٹ کا ہر دو سال بعد ان کا ایک اجلاس ہوتے ہیں اور اس اجلاس میں ڈی ایٹ سٹیٹ کا جو ممبرز کے ایڈ اوپ دا سٹیٹ ہوتے ہیں یا ایڈ اوپ دا گورنمنٹس ہوتے ہیں ان کے ہر دو سال بعد ایک اجلاس ہوتے ہیں اور اس اجلاس میں مختلف جو آٹھ ممبر سٹیٹ ان کے ایکانومی کے حوالے سے یہ اجلاس کرتے ہیں سیکنڈ دا کانسل کانسل میں ڈی ایٹ سٹیٹ کے ممبرز جو ممالک اسلامی سٹیٹ ان کے فورم منسٹر بیٹھتے ہیں ایک سال کے بعد اور یہ مختلف ڈیسیزن بناتے ہیں لاز پولیسیز بناتے ڈی ایٹ سٹیٹس کے حوالے سے ترڈ جو ہے کمیشن اس کمیشن میں ان کا ڈی ایٹ سٹیٹ کا ہر ممبر سٹیٹ کے کچھ کمیشنر بیٹھتے ہیں اور یہ کمیشنر مختلف اگزیکٹیو ڈیریکٹر سیلیکٹ کرتے ہیں یعنی افانٹ کرتے ہیں اور یہ پھر ہر دو سال کے بعد جب ان کا سمیٹ اجلاس ہوتے ہیں دوسر میں ایزا سپرو بازر کام کرتے ہیں تو یہ ایک اسلامی ارگنیزیشن فور ایکنومک کوپریشن ہے اور اس کوپریشن اور اس ارگنیزیشن کا مین مقصد مین ایجنڈا مین فرفض یہ ہے کہ وہ ان آٹھ اسلامی سٹیٹ کے درمیان ٹریڈ کو بڑھا ہے اور یہ ایک ٹریڈ بلوک ہے ان میں جو ہاتھ مسلم سٹیٹ جن میں سے پاکسان بنگلیدیش ایران انڈونیشیا مالیشیا یہ کنٹیننٹ اپ ایشیا سے اور ساتھ ساتھ ایجرپٹ نیجریہ جو ہے کنٹیننٹ اپ اپرکا میں ہے اور ترکی جو ہے وہ دونوں کنٹیننٹ اپ ایشیا میں بھی اور کنٹیننٹ اپ ایرپ میں بھی تو ان آٹھ اسلامی سٹیٹ کے درمیان جو ایک یہ ارگنیزیشن ارگنیزیشن ہوئی اس کا مین فرفض میں مقصد یہ تھا کہ وہ اسلامی سٹیٹ کے درمیان ایکنومی کو بڑھائیں اور ساتھ ساتھ ان کی اپڈیوکٹیوز میں یہ بھی ہے کہ وہ ان اسلامی سٹیٹ کے درمیان ایمپراسٹرکچرز فیز اور ساتھ ساتھ سیکیریٹی ایشیوز پر بھی یہ دیان دیتے ہیں تو ان کے ہن کے اس ایجنڈے میں چیزیں آتے ہیں تو آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے ڈی ایٹ سٹیٹ کے حوالے سے اس کو ایک اسلامی ارگنیزیشن کو ڈی ایٹ اس کا جو ابریوشن اے اس کو ڈی ایٹ سٹیٹ بھی کی تھے اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے اور امید ہی کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں اللہ حافظ والسلام موسیقی موسیقی